آمیر صاحب یہ تو ایک الگ بات ہے ظاہر ہے حکومت کا بیانیاں تو جو پرفارمنس ہی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے یہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت ہے جہانگیر ترین صاحب کی آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کون سی جماعت عوامی پذیرائی حاصل کر سکے گی بات یہ ہے کہ خان صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ کعب بن گئی تھی فلاں ہو گئی تھی نہ تو ان کے خلاف مارشلہ لگا ہے نہ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور نہ کچھ ایسا ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ جس کی یہ مثال دیتے ہیں یہ تو ابھی ایریسٹ بھی نہیں ہوئی اور پارٹی تتر بتر ہونا شروع ہو گئی کچھ پارٹی چھوڑنے لگ گئے دو پارٹیاں بن گئی بھٹو صاحب کی بھی پارٹی ٹوٹی تھی جب وہ جیل میں چلے گئے اور فانسی کے نزدیک جا رہے تھے تو چیزیں بدلتی چلی گئیں یہاں پہ چونکہ لیڈر کمزور ثابت ہو رہا ہے اخلاقی طور پہ ان کی وہ جو جرت مندی ہونی چاہیتی سیاسی لحاظ سے وہ نظر نہیں آرہی تو ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی فس گئے ہیں ابھی یہ جو چھاپے چھوپے ہیں یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہے یہاں بے شمار لوگ باتیں بتا چکے ہوئے ہیں خان صاحب نے تو اپنے خالص جمہوری دور میں لوگوں کو یہ جب لوگوں کے گھروں کی بات کرتے ہیں تو کاش یہ مافی مانگ لے نا کہ ہاں میں نے غلطیاں کی تھی کیونکہ جرک کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا باجوا صاحب اتصاب کے خلاف تھے یہ وہ ہیں جب وہ کہہ رہے تھے کہ یار اب اور کتنا اتصاب کرنا ہے آپ کو الیکشن جتوا دیا ودیر آدم بنوا دیا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا لیکن آپ کا غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے غلطیاں کی تھی جو مافیاں بھی مانگ رہے ہیں باتیں بھی کی ہیں بتایا بھی آگئے ہم غلط سیاست میں انبوز گئے تھے ان کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہوا ان کو صرف یہ کہا گیا کہ اب آپ پرفارمنس دیں پرفارمنس یہ ہے ان کی ٹوٹل حکومت کی ساڑھے نو سان کی کہ وہاں بزدار صاحب دیئے تھے پنجاب میں ساڑھے چار سال کی حکومت میں اور یہاں محمود خان صاحب دیئے تھے سب سے پہلے جناب وہ ان کے جو سٹال ورڈ ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوئے مطلب کم از کم وہ پولٹیکل ساتھی ایسے تو ہونے چاہیے تھے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ اور وہ کہتا تھا میں کابل چلا جاؤں گا یہاں نہیں بیٹھوں گا آج وہ محمود خان دوسری جگہ پہ پارٹی میں چلا گیا مطلب بھادے تو سارے اتنے ہی تھے پھوکے خیل جن کو کہتے ہیں نا یہ وہ سارے وہ تھے کہ آو جی فوق شک مارو اور جناب پتاو اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ صحافی بھی اس طرح کی پھل جڑیاں بہت چھوڑتے ہیں یہ کر دیا جی صبح اخبار دیکھنا یہ خبر ہوگی شاید وہ آٹھ کی بجائے سولہ کالم ہوگی تو خبر نہیں ملتی اسی طرح کہ یہ سیاستدان صاحب بھی تو ہیں پی ٹی آئی کے اندر جب بھا جناب ہم پارٹی چھوڑ گئے ہیں ہم فلا بھئی آپ نے اگر خدمت کا ٹھیکہ لیا ہے نا میں نے تو نہیں اناؤنس کیا ہوا نا تو پھر جرت بھی آپ نے کرنی ہے اسی لئے آپ سے پوچھا جاتا ہے اخلاقی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی آپ کے لیڈر سے بھی پوچھا جاتا ہے آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ کام ہونا ہے اصل بات یہ ہے کہ ابھی تو الیکشن آیا نہیں ہے الیکشن میں زور پکڑنا ہے تو یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ جن کو خان صاحب کے مہت حاصل نہیں ہوگی تو جن کو ہوگی تو جنوبی پنجاب میں نون لی کی والوں کے ٹکٹ واپس نہیں کرائے گئے تھے سارے دو دارہ ٹھارہ میں جس جس کو دیئے تھے یہاں تو ابھی کچھ کام نہیں شروع ہوا ابھی تو دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا